یاچکہ میں معاملے پر جلد سنوائی کی مانگ کی گئی ہے یاچکہ کرتا گوپال سنگھ نے کورٹ سے مانگ کی ہے کہ مدہستہ سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا نہیں دکھ رہا ہے اس سے معاملہ لگاتار لمبت ہوتا جا رہا ہے جس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم معاملے پر وچار کریں گے سپریم کورٹ نے اس سے پہلے تین سدسوں کے ایک مدہستہ کمیٹی بنائی تھی جس میں شریشری روی شنکر بھی شامل تھے اور اس کمیٹی کو فیض آباد اور جہاں میں رہ کر تمام پکشوں سے اس کے سرو مانے سرو سیکا خل کی طرف کچھ جانکاری جھٹانے بات کرنے حل نکالنے کی کوششوں کی طرف کہا گیا تھا لیکن اب یہ یاچکہ سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ہے آشیش سنہ زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑوے ہیں آشیش یہاں پر یہ بھولنا نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ کی کمیٹی بھی ابھی اپنا کام کر رہی ہے اور کہیں بہت یاچکہ میں اس کمیٹی کے کام کرنے کے طریقے اور اس سے نکل پانے والے سمبابت حل کو لے کر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں دیکھیں جو ارجی داخل کی گئی ہے اس میں کاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جو مدرستہ کمیٹی ہے وہ پروگریس کی طرف نہیں جاری ہے تغراتمک پروگریس کی طرف ایسے میں جو مکھ یاچکہ جو سپریم کورٹ میں لمبے اتھائے جو لکنو ہائی کورٹ کی پیسلے کو سپریم کورٹ میں چنواتی دی گئی ہے اس پر سپریم کورٹ سنوائی کرے سپریم کورٹ کے مکھے نادی جشید رنجن گوگوئی نے کہا کہ پھلال وہ دیکھیں گے کہ اس معاملہ ارجی پر کب سنوائی کی جائے راجو چودہ اگست کے لیے سپریم کورٹ نے تاریخ تیہ کی ہے سپریم کورٹ نے کمیٹی کو چودہ اگستہ کی سمیں دیا تھا سبھی فکشوں سے بات کر کے ایک فائنل جو ریزلٹ ہے وہ دینے کے لیے اور چودہ اگست کو سپریم کورٹ اس پر سنوائی کرے گا لیکن جو یاچکہ کرتا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر جو باتچیت ہے وہ ساکراتنوں تشاہ میں نہیں چل رہی ہے تو ایسے میں جو مکھے معاملہ ہے جو اوریزنل سوٹ ہے اس پر سنوائی کی جائے اب سپریم کورٹ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ کیا مدھستہ کمیٹی کی جو ریپورٹ ہے جو فائنل ریپورٹ ہے اس کے آنے کا انتظار کریں یا پھر جو اوریزنل جو سوٹ ہے جو لکھنو ہائی کورٹ کے پیسلے کے خلاف تاکی کیا گیا ہے اس پر پہلے سنوائی کی جائے آشیش دو سوال میرے یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں دو سوال کے جواب آپ سے لینا چاہوں گا پہلا یہ کہ کیا گوپال سنگھ ایک سوطنتر یاچکہ کرتا ہے اور اگر نہیں ہے تو کیا یہ کسی پکش سے جڑے ہوئے ہیں اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو باقی پکشوں کا کیا کہنا ہے اس یاچکہ کو لیکن دیکھیں گوپال سنگھ جو ہے وہ یاچکہ کرتا نمبر ون ہے یاچکہ پائی ہوئی تھی لکنو ہائی کوٹ میں اس میں گوپال سنگھ کا نمبر پہلا ہے جو ریدنال سوٹ پائی کیا گیا تھا اس میں اس معاملے میں پلحال گوپال سنگھ کا لوکت ہے دوسری اہم بات اگر ہندو پکشوں کی بات کریں تو ہندو پکشوں کا شروعات سے ہی کہنا ہے کہ مدستہ سے اس معاملے میں کوئی نتیجہ نکلتا نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ ازام جنم بھومی کا ایک انچ ہم جمین دینا نہیں چاہتے ہیں مدستہ راجیو تب ہی ہوتی ہے جب دو قدم آپ چلیں دو قدم ہم چلیں اگر سامنے والی پاٹی یہ کہتی ہے کہ ہم ایک قدم بھی آگے نہیں چلنا چاہتے تو مدستہ ہونے کی تنبھاؤنا بہت کم ہے بہرحال جب بھی اس معاملہ یاتی کا پر سنوائی پر آئے گا سب دیکھنا دلچس ہوگا کہ ہندو پکش کے علاوہ مسلم پکش کیا چاہتا ہے بہت شکریہ عاشی صنعہ اس تمام جانکاری کے لئے آپ کے پاس آئیں گے چودہ آگست کو بھی جب ہی